اور عجیب بات ہے کہ ایک طرف خدا تعالیٰ نے گویا ان تین باتوں کا حکم دیا اور دوسری طرف ان تینوں باتوں سے دور کر دیا کہ نماز کے لیے جو مومنین کی جماعت جس کے ساتھ نماز با جماعت کا حکم پورا ہوتا ہے وہ بھی موجود نہیں اگر دیکھا جائے تو وہ کوئی غربہ کی جماعت موجود نہیں جس کو زکاة دی جائے والدہ سے بھی دور کر دیا تو لہٰذا اس سائد سے بھی قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرتیسہ علیہ السلام وفات پا چکے پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جیسے کہ مریم سورہ مریم کی ہی آیت نمبر چونتیس ہے کہ سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اب اگر حضرتیسہ علیہ السلام زندہ ہیں اور جیسا کہ ہمارے غیرہ عمدی مسلمان بھائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کو واقعہ تن یہود کے نرگے سے سلیب سے بچا کر خودتالہ آسمان پر زندہ لے گیا تھا تو اس موقع کی سلامتی کا ذکر ہی نہیں کیا گیا حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اگلا یہ وہ خاص موقع تھا جس موقع پر حضرتیسہ علیہ السلام پر خصوصیت سے سلامتی نازل ہوئی باقی جو موقع حضرتیسہ نے ذکر کیے ان پر تو سلامتی نازل ہوتی ہے تو اس کے علاوہ جیسا کہ اپنے پروگرام کے شروع میں حضرت مسیم علیہ السلام کا شعر پڑا تھا کہ غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسمان پر اور مدفون ہو زمین پر شاہ جہاں ہمارا قرآن کریم میں بھی اس بات کا ذکر ہے خدت اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تجھ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے ہمیشہ کی زندگی یا لمبی غیر معمولی لمبی زندگی نہیں بنائی پس اگر تو فوت ہو گیا تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ یا لمبی عمر پاتے رہیں یا فوت ہو جائیں اس سے بھی استدلال بالکل صاف واضح ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو کہ انفع علی ناس ہے وہ اگر زندہ موجود نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح زندہ ہو سکتے ہیں محمد صاحب انہی آیات کی طرف جو بھی چل رہے ہیں سلسلہ ہم دوبارہ آئیں گے ابھی ہمارے ساتھیں کہہ رہے ہیں جماعت دوست ہیں ٹیلی فون لائن پہ ان سے ہم بات کرتے ہیں اور پھر دوبارہ ان آیات کی طرف آتے ہیں محمد زید صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ جی محمد زید صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام سر میں پاکستان سے بول رہا ہوں تصحیل السلام علیکم ورحمت اللہ جی وآلیکم السلام جی محمد زید صاحب تصحیل جڑا والا چھل چالے کالو کو چھٹا سے بول رہا ہوں اچھا جی میرا ایک سوال ہے کہ کیا ہمیں آپ زید صاحب ٹیلیویزن کی آواز آپ کو بند کرنی پڑے گی یا بہت کم کرنی پڑے گی آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ کی آواز ٹی وی پہ اس وقت سب سن رہے ہیں آپ ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کریں ہمارے ساتھ ہاں جی تو ہمارا یہ سوال ہے کیا جی جناب زید صاحب آپ کا کیا سوال ہے کیا ہم عیسائی کے ساتھ کھانا بھی نہ کہیں کیا کھا بھی سکتے ہیں یا نہیں اچھا چلے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ شکریہ ٹھیک ہے ویسے اگر سے ہمارے موضوع سے متعلق تو نہیں ہے میرے تنزیر صاحب لیکن یہ کہ اس کا جواب دے دیں عیسائی کے ساتھ کھایا پیا جا سکتے ہیں کہ نہیں عیسائی ہو یا یہودی ہو آہل کتاب دونوں تورات اور انجیل کو جنہیں دونوں یعنی یہودی تورات کا مانتے ہیں یہ عیسائی انجیل کا مانتے ہیں آہ حدیث میں تو یہاں تک بھی آئے کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کی مہمان واضی کی اس کو اپنے گھر ٹھہرایا وہ مشہور واقعہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ اس نے بستر گلدہ کر دیا اور وہ شرم کے مارے پھر اٹھ کے چلا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ سارا بستر دھویا صحابہ نکار کہ حضور ہم کس لیے ہیں آپ ہمیں موقع دیں حضور نے اسرار سے کھول گیا وہ تھوڑا کے بعد واپس آ گیا اس کی تلوار بھول گیا تھا تو وہ تلوار لینے کیا یہ منظر جب اس نے دیکھا تو آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تو اس سوال یہ ہے کہ یہودی کی جو مہمان واضی کی تو آخر حضور نے اس کا گھر میں رکھا بٹھایا اس کے ساتھ بیٹھ کھایا بھی ہوگا تو اگر یہودی کے ساتھ بیٹھ کھایا جا سکتے ہیں تو عیسائی کے ساتھ بیٹھ کے بشرتے کہ آپ حلال کھا رہے ہیں اگر کوئی ایسی حرام نہ ہو وہ تو آپ کسی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ کے کھا سکتے لیکن عیسائی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے آپ ایک حلال چیز جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی آپ بکھا رہے ہیں ایک ہی مید ہے ایک مید کہ وہ بھی کھا رہے ہیں آپ بھی کھا رہے ہیں وہ اپنی پیٹ میں کھا رہے ہیں آپ اپنی پیٹ میں کھا رہے ہیں تو اس میں تو کوئی ایسے کبھاہد علی بات ہو نہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھنا جو ہے اس میں کوئی جرم ہے ممکنہ اگر ان کا یہ اب انہوں نے واضح نہیں کیا زیاد صاحب نے کہ آیا ایک ہی پلیٹ ایک ہی سالن ہے ایک ہی پلیٹ میں اس کا بھی لکمہ آ رہا ہے وہ بھی لکمہ لے رہا ہے تو میرے ترخیر میں اس میں بھی اگر فضل دال کھا رہے ہیں دال ویسائی بھی کھا رہا ہے وہ مسلمان بھی کھا رہا ہے تو اس میں کبھاہد کیا ہے حضیز میں تو یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر پیش کیا گیا تو بعد میں کسی صاحبی نے عرض کیا کہ حضور یہ پنیر تو پتہ نہیں عیسائیوں کا بنایا ہویا یا یہودیوں کا اور انہوں نے پتہ نہیں اندر کیا ڈالا ہوگا تو حضور نے خود چوری پکڑائی اور کہا کہ زیادہ باتیں نہ کرو یا چوری پکڑو اسے کٹو اور کھاؤ یعنی اس طرح کے شک شبہ میں نہ پڑو جس کا بھی بنایا ہوا ہے اگر وہ صاف سترہ ہے اور حلال ہے تو اسے کھاؤ اس میں کیا حرج ہے تو اس لحاظ سے مہمان و عزی قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں مزید صاحب آپ کا سوال جس طرح ہم نے پروگرم کا شروع میں بھی گزارش کی تھی آپ سے بھی دوبارہ گرب کرنا چاہتے ہیں دوبارہ بے شک فون کریں موضوع سے متعلق سوال پوچھیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا ہم زیادہ فوکس رہیں گے آپ سے بات ہو گئی تھی آپ ہمارے مہمان تھے تو ضروری تھا کہ آپ کے سوال کا جواب ہم دے دیتے اگرچہ پروگرم سے متعلق اس طرح سے نہیں تھا براہ راست لیکن جس طرح بھی ہمارے دون علماء نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے تو اس کو موضوع سے متعلق ہم اس طرح بنا لیتے ہیں کہ اگرچہ حضرت عیسی علیہ السلام وفاد پا چکے ہیں لیکن عیسائی کے ساتھ بیٹھ کے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں اور اب ہم آگے بات کرتے ہیں محمد سعید صاحب سے جیمنی میں جی محمد سعید صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم وبرکاتہ ہو والیکم السلام آپ صاحب کو بہت سلام اور بہت اچھا پروڑا ہوں جا رہا ہے میرا سوال یہ تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراج کے سفر میں جب ساپ نبیوں سے ملے روحانی اللہ روحانی جنت روحانی پھر کیسے ہو سکتا کہ صلی اللہ علیہ السلام کو جسمانی مجھے ہو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سعید صاحب بہت بہت شکریہ بہت اچھا ماشاءاللہ جہاں میں اس سوال پوچھا ہے گزارش کروں گا اپنے علیہ السلام سے کہ اس کا جواب دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ السلام سے ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ اس سے وفاتہ مسیح ثابت ہوتی ہے کہ جب میراج شریف پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کی حضرت ایسا علیہ السلام سے جو ملاقات تھی وہ جسمانی تھی یا روحانی سعید صاحب نے بہنی وہی استدلال پیش کیا ہے جو ہماری جماعت کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے قصرت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے اور وہاں پر مختلف انبیاء کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو آپ نے ان روایات میں کہیں بھی کسی بھی طرح سے حضرت ایسا علیہ السلام کا کوئی امتیازی حلیہ یا کوئی امتیازی شخصیت بیان نہیں کی کہ باقی انبیاء کی تو روحیں وہاں پر تھی لیکن حضرت ایسا علیہ السلام ماں جسم اپنے اسی جسم کے ساتھ وہاں پر موجود تھے کھاتے پیتے تھے باقی انبیاء کو ضرورت نہیں تھی لیکن حضرت ایسا علیہ السلام کھاتے پیتے تھے یا جیسا کہ ابھی قرآنی آیت کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ زکاة بھی دیتے تھے یا وہ اپنی والدہ سے حسن سلوک بھی کرتے تھے گویا اس قسم کی کسی بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کسی بھی روایت میں اور یہ بھائی نہیں انہوں نے بڑی امدگی سے وہی استدلال پیش کیا ہے جو ہماری جماعت کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے بلکہ یہ کشف ناجوب کا ایک حوالہ میرے سامنے آگیا حضرت زیادہ گنج بکی صاحب انہوں نے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے میراج کی رات آدم صفی اللہ اور یوسف صدیق اور موسیٰ کریم اللہ اور حارون اور عیسیٰ روح اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ سنوات اللہ الرحمہ اجمعین کو آسمان پر دیکھا ضرور وہ ان کی روحیں ہوں گی تو یہ امت کے جو سلف ساری ہین ہیں وہ بھی یہی مانتے چلے آئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تیسے چوتسے آسمان پاس جائے جائے علیہ السلام کے ساتھ وہ روحانی وجود تھا نہ کہ جسمانی وجود تھا اور یہ ثابت کرتا ہے باقی امبیاء کے طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی افعال پا چکے ہیں بہت شکریہ محمد صحیح صاحب یہ آپ کے چوال کا چوال آپ نے سنا اور ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں سلمان نعیم صاحب سے کہنے ڈام ہے جی سلمان نعیم صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ عزیز صاحب کی افعال کے سلسلوں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب حضور صاحب نے نجران کے سائیوں سے موبال کیا تھا اور ان سے پہلے مناظرہ کیا تھا تو اس مناظرے میں کیا ان سائیوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور صاحب زندہ اسلام پر ہیں اور اسی لئے ہم ان کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور تو پھر حضور صاحب نے اس کے لئے میں ان کو کیا دلیل دی تھی جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سلمان نعیم صاحب جزاک اللہ شکریہ آپ کا مختار چیمہ صاحب ہمارے ساتھ کینیڈا سے ٹیلی فون لائن پر اس وقت بھی موجود ہیں چیمہ صاحب اب یہ آپ نے سنا سلمان نعیم صاحب کا سوال تھا کینیڈا اسے کال کر رہے تھے کینیڈا اسے اس کا جواب لیتے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں مختار چیمہ صاحب سامنے لیکن آپ کو آواز آرہی ہے میری آواز آرہی ہے لیکن ان کا سوال مجھے نہیں جی میں سوال دہرا دیتا ہوں سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کیا تھا تو کیا اس دوران جو ہے وہ یہ بات منظریاں پر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی دلائل دیئے وہ فاتح مسیح سے متعلق یا انہوں نے حیات عیسائیوں نے حیات اور وفاتح مسیح کا مسئلہ اگر اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو دلائل دیئے اس کے خلاف نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران جو بات چیت ہوئی اس میں یہ واضح کہا تھا عیسی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح زندہ رہے اور عام انسانوں کی طرح ان کی وفات ہوئی آشا کما حاشو وماتا کما ماتو تو یہ اس کا لگل باب تھا کہ اگر وہ انسانوں کی طرح زندہ رہے انسانوں کی طرح وفات ہوئی تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں یا خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں تو اس وقت یہ بات بالکل واضح تھی کہ عیسی علیہ السلام آسمان پر نہیں گئے اور انہوں نے وفات پائی عام انسانوں کی طرح یہ بعد میں یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے